حالانکہ اسلام میں مہر میں بھی پتا ہے کیا قانون ہے مہرِ مثل مہرِ مثل میں ہوتا ہے لڑکی کی خوبصورتی اس کی ایڈوکیشن اس کا خاندان اور اس کماری ہے یا تلاقی آفتہ ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے مہر رکھا جائے اور یہ مہر مارکیٹ میں یہ صرف عربوں میں رہ گیا ہے اور افغانیوں میں انڈین پاکستانیوں میں یہ مہر ختم اب مہر کیا ہو رہا ہے پچیس ہزار دس ہزار وہ بھی موجل بعد میں ادا کیا جائے گا ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا مہر پچیس روپے تھا اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو میں دے سکتا ہوں بڑے آدمی تھے میں نے کہا پچیس روپے کہہ رہے ہیں یار انیس سو اٹالیس میں شادی ہوتی پچیس روپے کی بڑی ویلی ہوتی میں نے کہا اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے یار خامخواہ میں مہر بھی دے دو گے اور آخرت میں سوال بھی نہیں ہوگا ہے تو اب نہیں دو تاکہ آخرت میں سوال دو نا پچیس روپے دو بھی دو گے اور آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ یار یہ پچیس روپے کیا ہے تو آپ کہو گے بھئے تیہ یہی ہوا تھا تو فرشتے کچھ کہیں گے پھر بولیں گے جب تیہ یہی ہوا تو ہم کیا کریں بھائی اب تو یہی تیہ ہوا کیا خیالے میں نے کہا چھوڑیں بنی دیں تو تو چترال مترال بھی کھا لیں تاکہ بی بی تھوڑی سی خوش ہو جائے گی تو پچاس پچاس اچھی اچھی خاندانی لڑکیاں ہیں مہر کیا ہے پچاس ہزار بیس ہزار لڑکا کمار ہے دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ مہر کیا رکھ رہا ہے ارے ایک مہینے کی تنخواہ تو کم اس کم مہر کا تو بنیادی مقصد تھا کہ تمہاری جیب سے جب خرچہ ہوگا تو ایک تو یہ پتا چلے گا تم واقعی انٹرسٹیڈ ہو شادی کرنے میں فری پھوکڑ میں نہیں فری پھوکڑ میں تو ہر آدمی ہر چیز خبول کر لیتا ہے روکڑا جیب سے نکلے گا تو پتا لڑکی کے باپ کو یقین ہو جائے گا ہاں بھئی یہ انٹرسٹیڈ ہے اور یہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا تو کم اس کم ایک مہینے کی تنخواہ تو رکھو میرے بھائی کم اس کم مرے سے مرا ایک مہینے کی تنخواہ تو دائے بھائی ہلے کچھ ہو گئے کچھ ہوا ہے ایسے پچیس ہزار روپے پندرہ سو روپے یہ مہر چل لیں مارکیٹ میں اور لڑکی والے دے گیا رہے ہیں پانچ لاکہ جہیز کم اس کم غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں اور پھر جو علک ساری زندگی سسرال سے دب کے رہنا یعنی لڑکی والوں کا سسرال سے دب کے رہنا دامات سے وہ دامات جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہوتا ہے میں نیو کراچی میں تھا نا تو وہاں گجراتی لوگ ہیں تو انڈین کلچر ان کے ہاں بہت زیادہ ہے نا کیونکہ وہ کافی بات میں مائگریٹ کر کے ہیں وہ مجھے کہنے لگے ہمارے ہاں جب کسی کوئی گالی دینی ہوتی ہے نا بددعا دینی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ تو میرا سسر بن جائے میں نے کہا یہ دعا ہے بددعا ہے انہوں نے کہا یہ بددعا ہے کیوں کہہ رہے ہیں جب سسر بن جائے گا نا تو پھر میں جو تجھے ستاؤں گا تو میں صرف ستانے کا آپشن میرے پاس ہوگا تیرے پاس انتقام لینے کا آپشن نہیں ہوگا کیونکہ تیری بیٹی میرے پاس ہے یہ کلچر کہاں سے آیا ہے اسلام کا نہیں ہے یہ اس لیے کہ وہ بچارے اتنے مجبور کہ ہم نے پانچ لاکھ جہیز بھی دیا اور کم بہت اتنی مسئبت سے استخارے نکال کے اور پتہ نے کیا کرا کہ یہ منوس معذرت کے ساتھ ہمیں ملا ہے اب اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر تو طلاق کا دھبا جب لگے گا تو پچاس ہزار مہر کے بجائے اب کتنا ملے گا پانچ ہزار وہ بھی جب ہے جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ پھر اس کو بھی کسی کو بیٹی کو پہنانا وہ بھی عمال لیے مسئبت اور اگر کسی نے کر بھی لی تو ساری زندگی کے تو تو طلاقی آفتہ تھی پھر بھی میں نے کیا ہے